ایک مٹی عورت ڈاکٹر سے سنا ہے کھیلنے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا ڈاکٹر آپ کون سا کھیل کھیلتی ہیں عورت چڑی اڈڈی کان اڈا سردار جی نے بیوی سے دھاگے والے کریلے بنوائے رات میں لائٹ چلی گئی اور سردار کریلے کے دھاگے بھی کھا گیا جب صبح واش روم گیا تو پشاب میں دھاگے دیکھ کر گھبرا کر بولا اوے بیک پھٹ دی تے بڑی واری سنی سی پر ادھر دی پہلی وار ویخ رہا وہاں لڑکی والے رشتہ دیکھنے آئے لڑکی والوں نے پوچھا کیا کرتے ہو آپ لڑکا ابو کے ساتھ ہوتا ہوں لڑکی والے یہ تو بہت اچھی بات ہے ابو کیا کرتے ہیں لڑکا ابو جی پورا دن گھر پر آرام کرتے ہیں ایک پتھان نے ڈاکٹر کو گولی مار دی لوگوں نے وجہ پوچھی تو پتھان بولا ہمی سے اپنی بیوی کے لیے دوائی لینے آیا تو یہ بے غیرت کا بچہ بولا کہ میں نے تمہاری بیوی کا بی پی دیکھنا ہے عورت آخر چاہتی کیا ہے ایک عالم فازل ٹائپ کے بندے کو پھانسی لگنے والی تھی وقت کے راجہ نے کہا کہ میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب بتا دوگے سوال یہ تھا کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے عالم فازل نے کہا کہ مجھے کچھ مولت ملے تو پتہ کر کے بتا سکتا ہوں راجہ نے ایک سال کی مولت دے دی عالم بہت گھوما بہت سے لوگوں سے ملا مگر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا آخر میں کسی نے کہا کہ دور جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے وہ ضرور بتا سکتی ہے تمہارے اس سوال کا جواب عالم اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا چڑیل نے کہا میں ایک شرط پر بتاؤں گی اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو عالم نے سوچا کہ صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تو جان راجہ کے ہتھوں بھی تو جانی ہی ہے اسی لئے شادی کے لئے رضا مندی بہتر ہے شادی ہونے کے بعد چڑیل نے کہا چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لئے فیصلہ کیا ہے کہ میں بارہ گھنٹے چڑیل اور بارہ گھنٹے خوبصورت پری بن کے تمہارے ساتھ رہوں گی اب تم یہ بتاؤ کہ دن میں چڑیل بنوں یا رات کو اب اس بیچارے نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئے تو دن نہیں گزرے گا اور اگر رات میں ہوئے تو ساری رات ڈرڈر کر گزرے گی آخر میں اس عالم نے کہا جب تمہارا دل کرے تو پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تو چڑیل بن جانا یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کرنے کی چھوڑ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کے رہا کروں گی پھر چڑیل نے کہا کہ راجہ کی طرف سے تم سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے عورت ہمیشہ اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے اگر تم عورت کو اپنی مرضی کرنا دوگے تو وہ پری بن کر رہے گی اور اگر نہیں کرنے دوگے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی نوٹ شادی شدہ لوگ اپنی باقی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے پری کے ساتھ یا پھر چڑیل کے ساتھ میرا کام تھا سمجھانا فیصلہ آپ کا اپنا لڑکی ڈاکٹر سے یہ بچہ دو دن سے دودھ نہیں پی رہا ڈاکٹر نے کمیز میں ہاتھ ڈالا اور کافی دیر تک دبانے کے بعد بولا میڈم اس میں دودھ ہی نہیں ہے لڑکی آپ دبانے سے پہلے پوچھ تو لیتے میں تو اس کی خالہ ہوں میں نے فیصلہ بعد کے ایک اسپطال میں ایک بندے سے پوچھا کہ دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے بھائی صاحب نے بڑا تسلی بخش جواب دیا کہ سارے ڈاکٹری دندہ والے نے بغیر دندہ تو کوئی بھی نہیں فوجی اپنے کرنل سے سر چھٹی چاہیے گاؤں جانا ہے کرنل ٹھیک ہے پہلے دشمن سے ٹینک چھین کر لاؤ پھر چھٹی فوجی ابھی آیا سر دس منٹ بعد فوجی ٹینک لے آیا کرنل حیران ہوتے ہوئے اتنی جلدی کیسے فوجی معصومیہ سے بولا سر جب ان کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارا لے جاتے ہیں میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لڑکیوں کے دل کے قریب آنسو دینے والا ہوتا ہے یا آنسو پوچھنے والا تو لڑکی بولی آنسو دینے والا لے چکا ہوتا ہے اور آنسو پوچھنے والا لینے کے چکر میں ہوتا ہے ٹیچر تاج محل کہاں ہے سٹوڈنٹس آگرا میں ٹیچر غلط سرگودہ میں ہے سبھی سٹوڈنٹ نے سوچا اور الجن میں پڑ گئے اس بارے میں سٹوڈنٹ نے اپنے والدین کو بتایا اگلے دن سبھی والدین سکول پہنچے اور ٹیچر سے شکایت کرنے لگے کہ آپ بچوں کو غلط کیوں پڑا رہی ہیں ٹیچر نے کہا سب سے پہلے آپ کو جون جولائی کی فیز جمع کروانی ہوگی فیز جمع ہونے تک تاج محل سرگودہ میں ہی رہے گا پولیس نے چھاپا مارا ایک جواری سب سے پہلے پولیس وین میں آکر بیٹھ گیا پولیس والا بولا تینوں بوتی جلدی ہے جواری بولا میں پچھلی باری وی کھلو کے گیاں ساں غربت کا مارا عیسیٰ لیہ سے دبائی کمانے پہنچا ترقی کرتے کرتے بڑا بزنس مین بن گیا اور دفتر آسمان کو چھتی انچی امارت میں لے لیا بڑے باپ کی یاد آئی تو اسے ویزٹ ویزا بھیج کر بلوایا ڈرائیور کو نشانی بتا کر ائرپورٹ لینے بھیجا باوردی ڈرائیور چمچماتی لمبی کار میں ائرپورٹ سے لایا دفتر والی بلڈنگ میں لگی شیشے والی لفٹ میں سوار کرا کے اوپر لے جانے لگا پہلی بار لفٹ میں سوار بڑا خوف زدہ ہو کر باہر کے مناظر دیکھنے لگا ساتھ والی امارتیں نیچے رہ گئیں بادل بھی نیچے رہ گئے تو خوف سے نکلتی جان کے ساتھ ڈرتے ڈرتے ڈرائیور سے پوچھا پتر میں انہوں کےڑے عیسیٰ کو لے چلے آئیں سوال دنیا میں مر سب سے زیادہ مافی کس سے مانگتے ہیں جواب فقیروں سے ویسے جو آپ نے سوچا ہے وہ بھی دروست ہے لڑکی دکاندار سے پوچھنے لگی آپ کے پاس وہ ویلنٹائن کارڈ ہے جس پر لکھا ہو کہ میں ساری دنیا میں صرف آپ سے ہی پیار کرتی ہوں نکاندار جی ہے لڑکی اتمینان سے بولی دو درجن پیک کر دیں میرے ایک دوست کو چائے بنانی نہیں آتی تھی میں نے اسے شادی کرنے کا مشورہ دے دیا اب ما شاء اللہ وہ برطن اور کپڑے اچھی طرح دونے کے ساتھ ساتھ بہترین کھانا بھی بنا لیتا ہے کل مجھے ملا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کب ہوگی میں شہید ہونا چاہتا ہوں بابا جی کہتے ہیں کہ شادی میں جوتوں کی جگہ دلے کا موبائل چھپا لو پانچ ہزار کیا پچاس ہزار بھی دے گا سوچ بدلو آمدنی بڑھاؤ ایک شادی شدہ دوست کہہ رہا تھا کہ دعا کرو اللہ کسی کو اتنی بھولی بھولی بھی بھی نہ دے بتا رہا تھا کہ میری طبیعت خراب تھی کافی علاج کے بعد بھی بہتر نہیں ہو رہے تھی تو ایک دن بیوی کہنے لگی ایک واری پوسٹ ماٹم بھی کرا کے ویکھ لاؤ رانہ سکوٹر تے سکوٹر ایک سو وی تے رانہ کلٹس تے تے کلٹس ایک سو چالی تے رانہ کرولہ تے تے کرولہ ایک سو ساڑ تے رانہ ہنڈا تے ہنڈا ایک ویل تے اگگے اگگے کی ہونا سی رانہ ایمبولینس تے تے ایمبولینس دو سو وی تے پھور اگگے رانہ منجی تے تے منجی موڑیاں تے ایک پتھان دو سال بعد سعودیہ سے واپس آیا بیوی نے فل میک اپ کیا ہوا تھا اور اپنے شور سے بولی جانو میری عربی میں تعریف کرو پتھان بیوی کی طرف دیکھا اور بولا استغفراللہ محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزایا ویڈیوز فوری اور بروقت ملتی رہیں نزاک اللہ خیرہ